السلام علیکم ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل ناوی ار گئنگ تو سٹارٹ ویڈا نیو یونیٹ یونیٹ نمبر تری سیڈز فلاورز اینڈ سیڈز ان انجو سپاوم ریپروڈکشن ٹیک پلیس اینڈ فلاورز جو انجو سپاوم ہوتے ہیں جمنو سپاوم کی ہم بات نہیں کر رہے ہیں انجو سپاوم جمنو سپاوم وہ ہوتے ہیں انویچ سیڈ ناٹ انکلوزڈ ان اووری مینز نیکٹ ہوتے ہیں لیکن انجو سپاوم میں ایسا نہیں ہوتا انجو سپاوم میں پھر دو قسم کے پلانٹس آتے ہیں مانو کاٹ جس میں ایک کٹی لیڈن ہوتا ہے اور ڈائی مینز اے ٹو ڈائی کاٹ جس میں دو کٹی لیڈن ہوتے ہیں سو اس میں ہم پڑیں گے سٹرکچر آئے فلاور اب فلاور میں جو سب سے پہلے آتا ہے کہ فلاور فور مین پارٹس ہوتے ہیں فور مین پارٹس کون سے ہیں اس میں سب سے پہلے آتا ہے ہمارے پاس سپل ہو گیا سپل دا فرسٹ پارٹ ہے یعنی فلاور سے پہلے ہم اس کو کیا کہتے ہیں بڑ کہتے ہیں جب تک یہ بڑ ہے اس کی پروٹیکشن کا کام سپل کا ہوتا ہے یہ دیکھیں یہ والا پورشن ہوتا ہے جو اس کی پروٹیکشن کرتا ہے اس کے بعد ہمارے پاس آتا ہے پیٹل اس پیٹل آر یوزولی لارج اور کلر فول تو اٹریک ٹین سیکٹ اس فلاور نے چونکہ آگے پولینیشن میں جانا ہوتا ہے تو پولینیشن کے لیے جو ضروری چیز ہے تو انسیکٹ کیا کرتے ہیں اٹریکٹ کرنے کے لیے یہ پیٹل ہوتا ہے تو ترڈ ون جو ہمارے پاس آتا ہے اس کے دو پورشن ہوتے ہیں انتر اور فیلمن دو سٹیمن جو ہے یہ میل پارٹ آف تا فلاور ہے یعنی فیمل پارٹ بھی اس میں ہوتا ہے جس کو ہم پیسٹل کہتے ہیں اس کے تین بنیادی پورشن ہوتے ہیں سب سے پہلے آتا ہے سٹیگما سیکنڈ نمبر پر یہ ٹیوب پورشن آتا ہے جس کو ہم سٹائل کہتے ہیں اوری اوری میں کیا ہوتا ہے اویول ہوتا ہے جہاں پر یہ اس میں فرٹیلیزیشن میں جانا ہوتا ہے اس انتر کی بات کر رہے ہیں اس پورشن کی جہاں پر پولن پروڈیوز ہوتے ہیں جس نے پھر اویول تک پہنچنا ہوتا ہے تو یہ کہاں پر پروڈیوز ہوتے ہیں انتر میں پروڈیوز ہوتے ہیں یہ دیکھیں یہ جو سپورٹ کر رہا ہے انتر کو اس کو ہم کیا کہتے ہیں فیلمنٹ کہتے ہیں پسٹل جو ہے پسٹل جو ہے پسٹل جو ہے پسٹل جو ہے پھر اس کے بعد ٹیو سٹائل اور ترڈ وانیز اووری اچھا ایکٹیویٹی میں آپ کو دیا گیا ہے کہ اپنے سکول کے گراؤنڈ میں اگر آپ کے فلاور ہے تو ایسا کر رہے ہیں کیوں کلیکٹ کر لیں اور اس میں بتائیں کہ اس میں سٹیگما سوری اس میں جو سپل پیٹل یہ کون کون سے ہیں پولینیشن پولینیشن کیا ہوتا ہے یہ وہ پروسس ہے جس میں پولن گرین جو کہ انتر میں بنتا ہے آف تا میل پارٹ آف تا فلاور فرام دی انتر آر ٹرانسفرڈ اس میں ٹرانسفر ہوتا ہے سٹیگما یہ پسٹل کا پارٹ ہوتا ہے آف تی سیم فلاور آر این ایڈر فلاور اسی پلانٹ کے سٹیگما میں پہنچتا ہے یا دوسرے اس میں پھر ہم ڈیفائن کرتے ہیں کہ کروس پولینیشن اور دوسرا ہم کہتے ہیں کہ سیل پولینیشن یعنی ڈیپینڈ کرتا ہے سیم فلاور کے سٹیگما تک پہنچا ہے یا دوسرے فلاور کے سٹیگما تک پہنچا ہے اگر یہ ٹرانسفر ہوا ہے پولن گرین سٹیگما تک لیکن سیم فلاور میں یعنی جس فلاور میں یہ سٹیگما ہوتا ہے اسی کا پولن گرین اگر اس میں پہنچ جاتا ہے دیکھیں یہاں پر تو اس کو ہم کیا کہتے ہیں سیلف پولینیشن لیکن اگر یہی پولن گرین انتر سے پہنچ کے کسی دوسرے فلاور میں پہنچتا ہے تو اسے ہم کراس پولینیشن کہتے ہیں یعنی جو پولینیشن جو ہوتا ہے یہاں سے فٹیلیزیشن سٹارٹ ہوتا ہے پولینیشن جب ہو جاتا ہے یعنی جو انتر ہوتا ہے وہ جب پہنچ جاتا ہے سٹیگمہ کے اسی فلاور کے سٹیگمہ تک یا دوسرے فلاور کے سٹیگمہ تک تو اس کو ہم پولینیشن کہتے ہیں یعنی جو آپ کے پاس فلاور ہوتا ہے اس کا سٹیمن انتر جو ہے یہ جب سٹیگمہ تک پہنچ جاتا ہے اس کو کہتے ہیں پولینیشن لیکن یہیں سے فٹیلیزیشن کا پروسس سٹارٹ ہوتا ہے پھر اس میں یہاں سے اس ایک ٹیوب نکلتا ہے اور اسی ٹیوب کی مدد سے یہ یہاں پر پہنچ جاتا ہے اور 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 میں موجود اویول کے ساتھ جب یہ فیوز ہو جاتا ہے تو اس کو ہم کیا کہتے ہیں فٹیلیزیشن اس وجہ سے ہم کہتے ہیں کہ یہ انتر جب پہنچ جاتا ہے سٹیگمہ پہ this is the start of فٹیلیزیشن اور فٹیلیزیشن کے بعد پھر یہاں پر سیڈ بنتا ہے فلاور گرو انٹو فروٹ رائپننگ آف اووری اس کارلڈ فروٹ یعنی جو اووری ہوتا ہے اس کی رائپننگ کو ہم کیا کہتے ہیں فروٹ with the developed seed inside them اور اس میں سیڈ جو ہے انسائیڈ ہوتے ہیں پہلے میں نے بتایا تھا کہ اووری کے اندر اگر سیڈ ہوتا ہے تو these are called ingosporm پلانٹ ریپروڈکشن ریپروڈکشن جس طرح جانوروں میں ہوتا ہے جس طرح پلانٹ میں بھی ریپروڈکشن ہوتا ہے ریپروڈکشن مینز کہ اپنے جیسے دوسروں کو پیدا کرنے کو ہم کیا کہتے ہیں ریپروڈکشن ٹو ٹائپس کے ہوتے ہیں سیکچوال اور ایسیکچوال سیکچوال میں یہ ہوتا ہے کہ male and female reproductive cell یعنی جو pollen ہو گیا جو کہ اندر میں پروڈیوز ہوتا ہے اور اس کی polynation جب وہ stigma تک پہنچتا ہے اویول کے ساتھ اس کی جب union ہوتی ہے تو اس کو ہم کیا کہتے ہیں کہ سیکچوال ریپروڈکشن ہو گیا and flowering plant reproduction take place in the flower لازمی بات ہے جو male اور female part ہوتے ہیں وہ flower میں ہوتے ہیں جو کہ stemon اور دوسرے کو ہم پیسٹل کہتے ہیں تو اس وجہ سے ہم کہتے ہیں کہ سیکچوال ریپروڈکشن بھی flower میں یہ ہوتا ہے اسیکچوال اے کے معنی ہے without or no six یعنی اس میں male یا female six سوری cells involved نہیں ہوتے اس وجہ سے اسیکچوال کہتے ہیں اس میں جسٹ یہ ہوتا ہے کہ اگر آپ ایک پلانٹ کا کوئی حصہ کاٹ دیتے ہیں چاہے وہ stem کا ہو یا root کا ہو اور اس کو آپ ground کے اندر کیا کرتے ہیں پلانٹ کرتے ہیں تو اس سے جو نیو پلانٹ بنتا ہے identical to the parent پلانٹ بلکل اپنے پیرنٹ جیسا پلانٹ بنائے گا یعنی اس میں کوئی evolutionary changes نہیں آتی جیسے اگر ہم اگزامپل لیں strawberry کا strawberry کا اگر آپ اگزامپل لیتے ہیں یا انگور کا آپ لیتے ہیں تو اس میں یہ cutting کا process ہوتا ہے یعنی اسیکچوال ریپروڈکشن اس میں possible ہے سیرز جو ہے یہاں سے ایک پلانٹ کی لائف شروع ہوتی ہے اور یہ سیکچوال ریپروڈکشن کے بعد پلانٹ میں اس کی ریپروڈکشن ہو جاتی ہے ڈیویلپ ہو جاتا ہے سارے پلانٹس جتنے بھی ہوتے ہیں اس میں سیڈز نہیں ہوتے تو جب سیڈز نہیں ہوتے تو اس میں ریپروڈکشن کیسے possible ہوتے ہیں that is through spores اس میں ہوتے ہیں now structure of a seed seed کا structure کیسے ہوتا ہے کون سے پارٹس اس میں ہوتے ہیں four main parts ہوتے ہیں first one is seed coat seed coat کا فنکشن کیا ہوتا ہے protect everything inside the seed so that it has a good chance of germinating یعنی کہ germination کیلئے جتنا زیادہ seed coat اس کو safe کرے گا اتنا ہی best یہ جو ہے germinate کر پائے گا اور اس کا جو دوسرا نام ہے that is called tista یعنی seed coat کو ہم دوسرا نام دیتے ہیں tista some seed ہے thin seed coat جس طرح آپ نے rice کا دیکھا ہوگا wheat کا دیکھا ہوگا بہت ہی thin seed coat ہوتا ہے لیکن جو fruit plant ہوتے ہیں ان کی اوپر جو seed coat ہوتا ہے دیکھیں یہاں پر seed coat ہوتا ہے یہ بہت ہی hard ہوتا ہے بہت ہی سخت ہوتا ہے ٹھیک ہے the second one is the endos palm ڈیشو ہوتا ہے ڈیشو سے کہتے ہیں کہ جب سل آپس میں کمبائن ہوتے ہیں تو اسے ہم ڈیشو کہتے ہیں اس کا function کیا ہوتا ہے embryo کا اس نے surround کیا ہوتا ہے اور ساتھ ساتھ اس کو provide کرتے ہیں دیتے ہیں nutrition جو خوراک embryo کو ضرورت ہوتی ہے وہ خوراک اس کو کہاں سے مل جاتا ہے endos palm سے یعنی یہ جب تک plant یا جب تک seed کی germination نہیں ہوئی ہوتی جب تک اس کی leaf نہیں آئے ہوتے جب تک photosynthesis کا process نہیں ہوتا تب تک اس کو جو food ملتا ہے وہ endos palm سے ملتا ہے the catilidin is a seed leaf یہ آپ کو جو leaf نظر آ رہا ہے اس کو ہم کیا کہتے ہیں emerge from the seed when it germinate جب یہ اس کی germination ہوتی ہے جو سب سے پہلے جو leaf نکلتا ہے وہ actually catilidin ہوتا ہے یہ catilidin دو قسم کے ہوتے ہیں monocatilidin die catilidin the embryo where life start within the seed یعنی seed کے اندر جو life start ہوتی ہے that is called embryo یہ embryo صرف plant کے seed میں نہیں ہوتا animals میں بھی ہوتا ہے embryo the fully developed seed of some species such as peas ہو گیا جسے ہم mutter کہتے ہیں beans lobia کہتے ہیں اس میں lake کمی ہوتی ہے کس چیز کی endos palm کی اب the function of endos palm کیا تھا کہ یہ nutrition یعنی food provide کرتا ہے جب تک اس میں leaf نہیں آتے تو جب یہ endos palm نہیں ہوتا تو پھر اس کو seed کو food کیسے ملتا ہے during the seed that catilidin absorb food یہ جو catilidin اس میں ہوتے ہیں die catilidin plant میں from the endos palm catilidin کی طرور جو ہے وہ اپنا food پھر supply کرتے ہیں the catilidin serve is the food source for the mature seed جو mature seed ہوتے ہیں یعنی جو germination کے لئے تیار ہوتے ہیں اس میں جو catilidin ہوتے ہیں وہ food provide کرتے ہیں the seed which is one catilidin are called mano mano means one and caught means catilidin تو جس میں ایک catilidin ہوتے ہیں اسے mano caught کہتے ہیں while seeds with two catilidin are called die die کہتے ہیں two and caught for catilidin so die catilidin یا die caught plant کہتے ہیں the biggest plant seed is believed to be the seed of the coco dimmer palm یہ ایک فرنچ لفظ ہے جس کے فرنچ میں معنی ہے coconut of the sea یہ تقریباً 18 kg تک وزن گین کر سکتا ہے they only grow on the seychelles island یہ seychelles island پر grow کرتے ہیں یہاں برابط دیکھ بھی سکتے ہیں یہ دیکھیں یہ مختلف جو پیکچر ہے اس پلانٹ کی seed کے یہ تقریباً 18 kg تک possible ہے کہ یہ ویٹ گین کر سکے اوکے answer the question draw and label the structure of flower اوپر ہم نے پڑا اس سے آپ آسانی سے کر سکتے ہیں what is the difference between self-pollination and cross-pollination self-pollination کے اگر pollen grain جو ہے یا pollen جو ہے وہ اپنے ہی flower کے stigma تک پہنچتا ہے تو اسے ہم self-pollination کہتے ہیں لیکن اگر یہی stigma کسی اور flower کا ہے اور pollen کسی اور flower کے stigma پہ پہنچ جائے تو اسے ہم cross-pollination کہتے ہیں how do plant reproduce flowering plant reproduce by using flower جیسے ہم and the flower which don't have a flower reproduce through spores spores کی مدد سے جو ہے وہ reproduce کر سکتے ہیں یہاں پر آپ یہ بھی بتا سکتے ہیں کہ they can reproduce sexually and asexually لیکن اگر آپ یہ دے دیتے ہیں کہ flower اور spores کو استعمال کرتے ہوئے یا ہم stem وغیرہ جو اگر آپ asexual reproduction کا بتانا چاہتے ہیں next activity جو دی گئی ہے کہ آپ ایسا کریں کہ plant کے جو seed ہوتے ہیں وہ لیں پی پیسکیلیں مٹھر یعنی لوپیاں اور میز وغیرہ کے لیں اس کو آپ ایک night تک ایک جو ہے water میں رکھیں اور کھل آپ دیکھیں اس کا جو seed coat ہے وہ جب آپ ہٹائیں گے تو یہاں پر آپ کو دو قسم کے پلانٹ نظر آئیں گے بعض جو ہے وہ ایسے ہوں گے کہ آپ اس کو easily آسانی سے in the middle جو ہے وہ divide ہو سکے گا اس کو ہم کہتے ہیں die cut plant لیکن ایک جو ہے وہ آسانی مطلب وہ پغیر breakdown کے وہ دو حصہ میں divide نہیں ہوگا تو اس کو ہم کہتے ہیں monocard plant یہاں پر دیکھیں کہتے ہیں کہ two cutyladen are present in the embryo تو اس وجہ سے ہم اس کو die cut کہتے ہیں one cutyladen ہوتا ہے embryo میں تو اس وجہ سے monocardyladen کہتے ہیں cutyladen are fleshy and store food دیکھیں پہلے ہم نے پڑھا کہ بعض پلانٹ میں beans وغیرہ میں endospom نہیں ہوتا تو جب endospom نہیں ہوتا تو جو food provide کرتا ہے وہ cutyladen سے لیتا ہے جب تک اس کی germination نہیں ہوتی ویسے تو endospom کا function ہے کہ وہ nutrition provide کر سکی لیکن اگر اس طرح کے plant ہے کہ اس میں endospom نہیں ہوتا تو پھر وہاں پر یہ cutyladen جو ہے food provide کرتے ہیں لیکن جو monocard plant ہوتے ہیں ان کی seed میں چونکہ cutyladen سے food لینے کی ضرورت نہیں ہوتی کیونکہ وہاں پر endospom موجود ہوتا ہے endospom food provide کرتا ہے اس وجہ سے دل لیک food material ضرورت ہی نہیں ہوتی تو یہ modification ہو جاتی ہے endospom is absent ابھی میں نے بتایا آپ کو endospom is mostly present and store food کیونکہ اس کا cutyladen food provide نہیں کرتا تو وہ یہاں پر endospom food provide کرتا ہے germination of a seed کیا ہوتا ہے کہ اگر آپ seed لیتے ہیں اس سے ایک نیا پودا بنتا ہے تو اس کا ہم کیا کرتے ہیں germination اب اس کے لیے specific condition کی ضرورت ہوتی ہے جس کو ہم optimum condition کہتے ہیں ایسے condition پہ یہ بہت جلدی germinate ہوتا ہے لیکن اگر آپ جب تک ایسے condition provide نہیں کرتے تو seed جو ہے ایسی ہی dormant رہے گا یعنی وہ plant میں convert نہیں ہوگا waiting for the condition to improve یعنی suitable condition یعنی water oxygen یا جو cases ضرورت ہوتی ہے جس کو وہ مل سکے تو ایسے condition پہ وہ پھر grow کر لیتا ہے جس ذرا یہ process hibernation کہلاتا ہے animals میں اپنے frogs snakes وغیرہ کو دیکھا ہوگا کہ وہ کیا کرتے ہیں winter میں hibernate ہو جاتے ہیں اور گرم موسم کا انتظار کرتے ہیں جب گرم ہو جاتا ہے temperature increase ہو جاتا ہے تو پھر یہ باہر نکل آتے ہیں تو ایسی condition hibernation یا آپ اس کو کہتے ہیں یہ seed میں بھی ہوتا ہے اب جو germination کے لئے جو condition ہوتے ہیں سب سے پہلے لازمی چیز جو ہے کہ water ہے اور اس کے علاوہ oxygen کی ضرورت ہوتی ہے heat کی ضرورت ہوتی ہے یعنی ہر ایک seed کا specific temperature ہوتا ہے جس پہ جرمination کو process start کر لیتے ہیں بعض high temperature پہ بعض low temperature پہ germinate ہوتے ہیں تو یہ condition ہے جو suitable یا optimum condition پہ جرمination کر لیتا ہے اچھا optimum condition جب seed کو پروائیڈ کر لیتے ہیں تو water لیتا ہے water لینے کے جو ground سے water لیتا ہے جب یہ seed کے اندر enter ہوتا ہے تو breakdown ہو جاتی ہے energy release ہوتی ہے یعنی seed کو یہ معلوم ہو جاتا ہے کہ اس نے germinate ہونا ہے جس پلانٹ میں کنورٹ ہونا ہے وہ development سٹارٹ کر لیتا ہے جب water enter ہو جاتے ہیں تو اس کی سویل اپ ہو جاتے ہیں اب جو پلانٹ سے جو فسٹ پار نکلتا ہے یہ روٹ نکلتا ہے اور لازمی بات ہے یہ جیو ٹراپک ہے پازیٹیو جیو ٹراپک یہ ڈاؤن ورڈ یعنی یہ نیچے کی طرف جائے گا اور پلانٹ کو کیا کرتا ہے سپورٹ کرتا ہے تا کہ واش او یعنی وارٹر کے ساتھ یا کسی اور ہوا وغیر کے ساتھ اس کی واش نہ ہو جائے چلن نہ جائے جو کٹی لیڈن ہوتا ہے یعنی جو کٹی لیڈن ہوتا ہے وہ کنورٹ ہو جاتا ہے اوپر کی طرف گراؤنڈ سے اوپر کی طرف آتا ہے پھر یہاں پر لائٹ مل جاتا ہے سن لائٹ سے پھر یہ کنورٹ کرتے ہیں جس کو ہم فوٹو سینٹیسز کہتے ہیں جو کٹی لیڈن ہوتا ہے وہ پھر گرین آپ کو نظر آئے گا اب جو ہے پلانٹ یہ فوڈ جو انڈو سپام سے یا کٹی لیڈن سے جو مل رہا تاب اس پر ڈیپینڈ نہیں کرے گا کیونکہ اب فوٹو سینٹیسز کامل شروع ہو گیا ہے یہ اب ایک پلانٹ بن گیا ہے تو یہ فوٹو سینٹیسز کے ترہی اپنا فوڈ تیار کرے گا سینٹی فکٹ میں دیکھیں کہ رشیہ میں ایک ایسا سیڈ مل گیا ہے جو تقریبا تارٹی تاؤزن ایئرز برف میں پڑھ آتا ٹھیک ہے برف میں جو کہ ٹیمپریچر لگ ہونے کی وجہ سے اس پہ فنگل اٹکشن وغیرہ نہیں ہوتے تو اس وجہ سے یہ خراب نہیں ہوا تو جب اس کو گرو کیا گیا ہے تو اس سے پلانٹ نکل آیا ہے جب پہنج جاتا ہے تو سکیہ ریلیز ہوتا ہے ابھی ہم نے پڑھا کہ اس اینر جو سے کوئی ٹائم پوچھتا ہے تو ڈائی کی یعنی دو کیلئے ہم کیا کرتے ہیں ڈائی یعنی ڈائی مینز ٹو سی مانو مینز ون تو ڈائی کٹے لڈن اس میں ہوتے ہیں روٹ گرو ان ویج ڈریکشن یہ پاسٹیو جیو ٹراپک ہے یعنی زمین کی طرف ڈاؤن ور ڈائی ڈریکشن میں آئے گا سکیٹرنگ سیڈ یعنی سیڈز کو ہم بیکرتے ہیں جب ہم کبھی کوئی فصل وغیرہ ہوگانا چاہتے ہیں تو ہم ڈسٹنس دیتے ہیں سیڈ کو یہ کیوں ضروری ہے کیونکہ دیکھیں فلاور میں جو ہے ایک ہی ٹائم پہ بہت زیادہ سیڈز بنتے ہیں ٹھیک ہے اب جب یہ ایک ہی جگہ پہ گراؤن میں گر جائیں گے تو ان کے لیے جو خوراک ہے جو انرجی سن لائٹ جو ضروری ہے تو یہ اس میں بہت زیادہ کمپیٹیشن آ جائے گا تو کمپیٹیشن سے بچنے کے لیے اس سیڈز کی ڈیفرنٹ جو ہے ایڈپٹیشن ہوئی ہے بعض سیڈز جو ہے وہ سٹکی ہوتے ہیں یعنی وہ ہکس ہوتے ہیں اس میں یہ سٹک ہو جاتے ہیں جب یہ اینیمالز یا ہومن بین کے ساتھ جب اس کی اٹیشمنٹ ہو جاتی ہے یا اس میں سپائکس ہوتے ہیں یا سیڈز ایسے ہوتے ہیں کہ ہوا کی مدد سے اس کی ہو جاتی ہے اس کا فائدہ یہ ہے کہ جتنا یہ فیصلے پر آئیں گے اتنا ہی اس کی زیادہ جو ہے جرمینیشن کے چانسز ہوں گے کیونکہ ان کی بیچ جو کمپیٹیشن ہے وہ کم ہو جائے گا اچھا سکیٹرنگ کا ایک طریقہ یہ بھی ہے کہ بعض سیڈ ایسے ہوتے ہیں کہ وہ فروٹ کے اندر ہوتے ہیں جب انیملز یا ہیومن وغیرہ جو انیملز ہوتے ہیں اس کو کھا لیتے ہیں کھا لینے کے بعد جب وہ انیملز کسی دوسری جگہ پہ جا کے اس کو ویسٹ میں باڑی سے کم آؤٹ یعنی باہر نکال دیتے ہیں تو وہاں پر اس کی جرمینیٹ ہوتے ہیں بعض سیڈ ایسے ہیں کہ وہ صرف ہلکے نہیں ہوتے بلکہ ان کا شیپ ایسے بنا ہوتا ہے جیسے ان کے پر لگی ہوئے ہو ہوا کی مدد سے سکیٹر ہو جاتے ہیں بعض پلانٹ ایسے ہیں کہ ان کے سیڈ بہت زیادہ ہائی ویٹ کے ہوتے ہیں تو وہ گریویٹی کے وجہ سے لازمی بات ہے وہ ہوا کی مدد سے سکیٹرنگ اس کی پاسیبل نہیں ہوتی تو پھر ان میں جو کمپیٹیشن ہوتا ہے اس کو کم کرنے کے لیے یہ کیا کرتے ہیں کہ مینی سیڈ پیدا نہیں کرتے بہت ہی کم تعداد میں جو ہے سیڈ پروڈیوس کرتے ہیں وہ ڈائرکلی جب زمین نیچے آتے ہیں تو وہاں پر اس کی جرمینیشن ہو جاتی ہے بغیر کسی کمپیٹیشن کے سم سیڈ پورڈز یہ سیڈ پورڈز یہ ڈرائی سیڈ ہوتے ہیں یہ جب اچانک سے ایسے برسٹنگ ہو جاتی ہے تو جو سیڈ ہوتے ہیں وہ اپ پانی کے اوپر تیرتے ہیں اب کوکوناٹ کپ سیڈ دیکھ لیں کوکوناٹ کی سیڈ جو ہے یہ بہت ہی بڑے ہوتے ہیں کوکوناٹ کی سیڈ لارجسٹ ہے تو کیا کبھی آپ نے سوچا ہے کہ ان کے اندر جو ہوا کدرت کی طرف سے ہے بنیادی وجہ کیا ہے بنیادی وجہ یہ ہے اس کا دوسرا فائدہ یہ ہے کہ ان کو لانگ جرنی بہت زیادہ فاصلہ یعنی دسٹنس کور کرنا ہوتا ہے پانی میں یعنی ایک سیوٹیبل کنڈیشن تک پہنچنے کے لیے اس میں بہت زیادہ ٹائم لگتا ہے تو قدرت نے اس کو ہارٹ شل دیا ہے اور اندر سے جو ہے اس میں ہوا ہے تک یہ ایزیلی فلوٹ کر سکے اور جب یہ تاوزنٹ آف کلومیٹر جا کہ کوئی آپٹیمام کنڈیشن اس کو مل جاتے ہیں سارے جو اس کی جرمنیشن کیلئے ضروری ہوتے ہیں تو وہاں پر آسانی سے جرمنیٹ کر لیتا ہے اس سکچول پروڈکشن کا پروسس جو ہے وہ بھی پلانٹ میں ہوتا ہے یہاں پر ہم سپورز کا پڑھتے ہیں کہ سپورز کی مدد سے کیسے اس ایس 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 میں نہیں ہوتے جو میل سل ہوتے ہیں فلاور میں ان کی ضرورت نہیں ہوتے سپورز جو ہے سیمپلر ہوتے ہیں بہت ہی سیڈ سے سمال بھی ہوتے ہیں اور بہت ہلکے بھی ہوتے ہیں اور یہ جو گراؤنڈ سائیڈ ہوتا ہے گراؤنڈ کی طرف جو سائیڈ ہوتا ہے وہاں پر موجود ہوتے ہیں سپورز بنتے ہیں اس کی بنیادی وجہ ہے کہ سیڈ کی تو اتنی زیادہ تعداد میں ضرورت نہیں ہوتی لیکن سپورز کی ہوتی ہوتی یعنی ان کو ڈائریکلی ایسے کنڈیشن کی ضرورت ہوتی ہے تو یہ بہت ہی کم چانسز ہے کہ جتنی بھی سپورز ہوتے ہیں سب کو رائیڈ کنڈیشن مل کے وہاں پر جرمینیٹ ہو سکے جتنے جرمینیشن کی چانسز کم ہے اتنی زیادہ تعداد میں پیدا ہوتے ہیں پلانٹ پروڈیوز سپور دو ناٹ ویٹ انٹل اینیمل آر سٹرانگ وائنٹ ٹیک دیم یعنی یہ ویٹ نہیں کرتے دو ناٹ ویٹ دی ریلیز دیم انتو دی ایئر ون دی پلانٹ is مچور دی سپور دن فلوٹ ترو دی ایر یہ ہوا کی مدد تعداد میں پروڈیوز ہوتے ہیں یہ تو ہم نے دو پڑا کہ سیڈ سے ری پروڈکشن پوسیبل ہے اس کے علاوہ جو ادھر ویز ہے اس میں سب سے جو امپارٹن ہے کٹنگ کہ اگر آپ روٹ یا اسٹم کا کوئی پارٹ جو ہے اس کو کٹ کر لیتے ہیں کٹنگ کے بعد اس کو گراؤنڈ میں دبا دیتے ہیں تو رائی کنڈیشن پہ یعنی آپٹیمم کنڈیشن فار کروڈ چھو ہوتے ہیں وہ پروائیڈ کرنے پہ نیو پلانٹ میں کنوٹ ہوتا ہے پوٹیٹو ٹیوبرز پوٹیٹو آلو کو آپ نے دیکھا ہوگا اس کے اوپر نوڈز ہوتے ہیں آلو کی جو آنکھیں ہوتی ہے ایسے آپ کو نظر آئے گا یہ ایک اس پروڈکشن پراسس ہے یعنی اس میں مل سل کا انوالمنٹ نہیں ہوتا جتنی بھی آئیز ہوتے ہیں اس میں سے نیو سٹم جو ہے وہ گرو کر لیتا ہے تو یہ بھی ایک طریقہ ہے اس ایک پروڈکشن کا یہ مختلف پلانٹس دیئے گئے ہیں کہ ان پلانٹس میں کٹنگ کی مدد سے جو کہ ایس سیکچوال ریپروڈکشن کا ایک پروسز ہے اس کی مدد سے کیا کرتے ہیں ریپروڈکشن کرتے ہیں